ہی بریون ویلکم بیک تو مائن نیو ڈو تو آج کا پلانٹ ہے ہمارا تلسی کا پلانٹ یہ جو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے وہ ایسا موسم چل رہا ہے جو تلسی اس موسم کے اندر بہت ہی زیادہ گروہ کرتی ہے گروہ کرتی ہے یہ پر ساتھ ہی ساتھ اس موسم کے اندر بہت سارے پودے ہمارے جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پر ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو پوری تلسی کے بارے میں گائیڈ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھ لینا سب سے پہلے ہم اس کو اگانے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح اگایا جاتا ہے اگانے ایک تو بیسیکلی اس کو دو طریقے ہیں ایک جو ہے آپ کو بلے آسانی سے اگ جاتا ہے وہ ہے بیج سے بیج سے آپ بڑی آسانی سے اگا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ یہ کٹنگ سے بھی اگ جاتا ہے پر کٹنگ سے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیج جو بھی تلسی کے جو پرانی تلسی لگی ہوئے اس میں بیج لگے ہوئے تو اس بیج سے تیار کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں پر زیادہ تر نسریوں کے اندر بیج سے ہی تیار کرتے ہیں کٹنگ سے نہیں تیار کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا پودا والڈیڈی سے لگا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ پودا جلدی گروگ کرے اور اچھا خاصا فیلے سیدھا نہیں جائے پودا فیلے تو اس کے لئے بہت زیادہ آسان سا طریقہ میں آپ کو بڑھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھ ساتے ہیں میرے پاس ایک تلسی کا پودا موجود ہے یہ ویسے فیلہ ہوئے والڈیڈی پر آپ کو دکھانے کے لئے میں اس کو اپننگ کرتا ہوں اپننگ کرنے سے پودا بہت زیادہ فیلتا ہے تو اپننگ کرنے کا بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے آپ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں نئے کٹر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے ناخن سے بھی اپنے جو اپننگ ہے مطلب جو مینٹینیو اوپر کی وہ مینٹینیو کو آپ کٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی تلسی نیچے سے اور برانچیں نکلے گی اور پودا فیلے گا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پودا آخر تیزی سے گروہ کیسے کرے گا جو بھی آپ کا پرانا پودا ہے نیا پودا ہے اگر گروہ نہیں کر رہا ایک جگہ پر رکاب ہے تو اس تلسی کے پودے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے دو کام کریں کوئی بھی مینگی خات یوز کرنے کی کوئی ضرور نہیں آپ کو یہ کام آپ گرفے بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایسے دو کام کون سے ہے جو اس کو کرنے سے ہفتے کے اندر پودا بڑھا ہو جائے گا چلیے آئیے جانتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے تو یہ ہمارا تلسی کا پلانٹ ہے اگر آئیے یہ ہمارا پلانٹ کافی دنوں سے سائی سے بڑھ نیرہ بڑھ رہا پر بہت زیادہ سلو بڑھ رہا ہے تو اس کو ابھی میں اس کے اندر آپ کو یہ کام کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے اور آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے اور آپ کا پلانٹ بھی تلسی کا بڑھنے لگ جائے گا سب سے پہلے ہم بتا دیں آپ کو کہ یہ اوپر سے جب ہم پانی لگاتے ہیں نا تو پانی لگا لگا کے اوپر جو مٹی ہوتی نا پلانٹ کے تو وہ مٹی جو نا سخت ہو جائے پھر اس کی جڑوں تک پانی مشکل سے پہنچتا ہے دوسری بات کا یہ آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ تلسی کے پودے کے اندر تلسی کے علاوہ کوئی اور گانس لگایا یا کوئی پلانٹ لگایا تو آپ فوراں اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں نہیں تو پھر آپ کا تلسی کا پودہ گروہ ہونے میں ٹائم لے گا کیونکہ ابھی کے ٹائم پر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس کو اچھا گروہ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی اس کے اندر بہت زیادہ پانی دینا ہے اور شام کو بھی آپ نے بہت زیادہ پانی دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی اس کو پانی زیادہ ملے گا اتنا ہی یہ زیادہ گروہ کرے گا اور آپ نے اس کو گروہ کرنے کے لیے جو نہ کرنا یہ کم تو آپ نے جو اوپر کی جو مٹی ہے نا اس کو اچھی طرح سے کھود دینا ہے کیونکہ کھودنے سے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جڑوں تک اچھی طرح سے پانی پہنچ پائے گا کافی ٹائم تک جب ہم بار بار پانی لگاتے رہے تو تو جو اوپر کی جو مٹی ہوتی نا وہ بہت زیادہ سکت ہو جاتی ہے اوپر سے ہم پانی لگاتے تو پانی جو نا جڑو تک بڑی مشکل سے پہنچتا ہے اس کے بعد جو نا آپ نے کوئی بھی آپ خات یوز کر لینی ہے وہ اوپر والی خات سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس کو اوپر سے کھوڑنے کے بعد جو نا اوپر سے آپ کو خات لگانی ہے خات کس طرح لگانی ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر دیکھ ساتے ہو میں نے یہ خات بنائی ہے جو یوریا اور ڈی اے پی مکس کر کے اس کو خات بنائی ہے تلسی کے لیے خاص تلسی کے لیے بنائی ہے اور یہاں پر سکتے ہو خودنے کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے سے اوپر ڈال لینی ہے یہ خات ہے کہ ڈالنے کے بعد آپ نے صبح شام بھر کے پانی دینا ہے کیونکہ جتنا ہی بھر کے پانی دوگے اتنا ہی آپ کا تلسی کا پودا ابھی کے ٹائم پہ ہرا بھرا رہے گا اور ایک کام آپ نے اور بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے اس کو ابھی کے ٹائم پہ آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کو زیادہ تر دوپ اتنی بہت زیادہ کم لگے گی اور پلانٹ بھی بہت زیادہ اچھا گروہ کرے گا اور جو نہ خراب بھی نہیں ہوگا جلے گا بھی نہیں تو یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو ویڈیو چھلے گی جو لائک کرنا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب لازم نہیں کرنا کیونکہ اس طرح کے مزیدار میرے کینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے